مبینہ دہشت گرد حلاق شانتی نگر اور نورت نازم آباد میں فائرنگ سے دو افراد زہنے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر 30 کلوگرام ہیروین برطانیہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام کسٹم حقام کے مطابق ہیروین کپڑوں کے برامدی کھیپ میں چھپا کر سمگل کی جا رہی تھی ہیروین کی نشاندہی سکینر پر ہوئی دو ملزم گرفتار چیئرمن میٹرک بورڈ کراچی شرف علی شاہ کا کہنے کہ جن بچوں کا پرچہ نہیں ہوا ان سے دوبارہ امتحان لیا جائے گا سینٹر کنٹرول آفیسر امتحانی پرچہ کلیک کرنے نہیں آئے جس کی وجہ سے پرچے پہنچانے میں بائی سے تاخیر ہوئی سی سی اوز کے آرڈر کینسل کر کے اب سپریٹینڈن کی ڈیوٹی لگائی ہے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامی بے ضابطگیوں کی وجہ سے پرچہ لیک ہوا روک تھام کا میکنزم بنائیں گے سینٹ میں دیگر صوبوں کے نسبت نقل کا کلچر زیادہ ہے پچھلے برسوں میں رینجرز کی ڈیوٹی لگائی جانے سے کافی کلچر کافی حد تر ختم ہو گیا تھا اب وہی پولس اور وہی ٹیچر ہونے کے وجہ سے نقل کلچر ختم نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغان صورتحال میں بھارت لوزر اور امریکہ کنفیوز ہے امریکہ کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آئندہ کیا ہوگا بھارت نے وہاں بورڈالرز کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے وہ زیادہ مشکل میں ہے گوادر میں منصوبہ قسم کے بنیاد اور افتتاح کی تقریب سے خطاب اور صحافیوں سے غیر اس میں گفتگو عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں ناراض بلوچست سے بات کرنے کا سوچ رہا ہوں افغان حکومت نے طالبان کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوی دی افغان قومی مسائلہ تھی کانسل کے ترجمہ ڈاکٹر مجیب نے کہا ہے کہ طالبان کہتے تھے کہ وہ غیر ملکی قابس فوجوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اب غیر ملکی فوجیں جا چکی ہیں ہمیں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا چاہیے جیو نیوز سے خصوصی گفتی آرمی چیف جنرل کمجاوید باجوہ سے ترکی کی بریہ فوج کے سربرہ کی ملاقات آئیس پی آر کے مطابق دونوں ممالک نے فوجوں کی درمیان تعلقات کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ترکہ فوج کے سربرہ نے علاقہ امن و سحقان میں پاک فوج کی کردار کو سرا بلاول بھٹو کے ایک تیر سے دو شکار تحریک انصاف اور نون لیگ پر ایک ساتھ وار کہا جیالوں کو حکم دیا تو ووٹ کی عزت والے کا بھی بندوبست کریں گا اور کٹ کتلی کا بھی ہم آپ کی طرح تشدد پر یقین نہیں رکھتے ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ووٹ سکھو مسلمی قنون کے رہنمہ عابر شیر علی کیا لیا کی نماز جنازہ کے بعد قالدہ قبرستان میں تتفین کر دی گئی نماز جنازہ میں آپوٹیشنل لیڈر پنجاب حمزہ شہباز سمیدی گر رہنمہ اور کارکونوں کی شرکت مرطانیہ میں موجود عابر شیر علی ویڈیو کال کے ذریع جنازے میں شریک رہے نلتر ویالی میں نلتر سترنگی جھیل کے قریب گلیشیو پھٹنے سے برفانی تودہ گر گیا نلتر نالے میں جھیل بن گئی مولکہ گرچی مکنہ جنگل اور چراغہ کا وسیح حصہ زیر آب آ گیا بیلجیو نے پاکستان کو ریڈ زون ممالک فہرست سے خارج کر دیا سفارتی ذرائع کے مطابقے پابندی چار جولائے سے اٹھا لی گئی ساگر پیچھے جدہ میں تیز رفتار ٹرک ٹرافک سگنیل پکھڑی گاڑیوں سے ٹکرا گئے حادثے میں دو افراد جان بحق متعدد زخم ہو گئے ملتان میں ہیڈ کانسٹیبل محمد اکلم کی خدمت اتخال کی ویڈیو وائرل ہیڈ کانسٹیبل شجاباد میں احساس پروگرام کی رقم لینے آئی بوری مازور عورت کو اپنے کندوں پر اٹھا کر کاؤنٹر تک لے گیا کانسٹیبل کو تعریفی سرڈفیکیٹ اور نفت انعام دینے کا اعلان کیا گیا موسیقی